بچے بچے کے اندر اس قدر بے ایمانی ہے اور بلکہ وہ بہت تیز ہیں بے ایمانی کرنے میں کیونکہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی ہمیں رزقِ حلال پر یقین ہی نہیں ہے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ رزقِ حلال سے ہماری زندگی کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہو سکتی اس لئے عزیز دوستو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم ہر جگہ پر ہر جگہ پر مسلمان ہوں ہر جگہ پر دکان پر بیٹھے ہوئے بھی مسلمان ہو لیکن آج دیکھو میڈیکل سٹور پر کوئی آپ کو انہوں نے تین چار پانچ چھے دس نمبر تک دوائیاں رکھی ہوتی ہیں میڈیکل سٹور والوں نے جو نمبر ایک ہے وہ اپنے دوستوں کو دے گئے دوسری تیسری چوتھی کتنی قسم کی دوائیاں ہیں میڈیکل سٹور سے اور وہ فراؤٹ کرتے ہیں دو روپے کی گولی ہوتی ہے دو سو روپے میں بیچتے ہیں پہلی شاٹیں جو جاتے ہیں اب کیا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑی دو دن پہلے ہی انہوں نے پٹرول بمپ بند کر دیئے کہ لوگ ابھی بلیک سے لیں گے یہ مسلمان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شداد بن عوض اذا رأيت الناس قد اقتنب الزہب والفذت فاقنز هاولئی قلمات اللہم انی اسألوك الثبات في الامر والعزیمت على الرشد وَأَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمْ إِنَّكَ انْ تَعْلَامُ الْغُيُوبِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِرْ لی عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانٍ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينِ بَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ میرے عزیز دوستو بزرگو و بھائیو ماشاءاللہ چوہتر سال سے بنی ہوئی یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کا پیغام پہنچا رہی ہے اور مرکز ہے بڑے زمانے سے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں آج اللہ نے ملاقات کا بھی موقع عطا فرمایا بڑے بڑے علماء ظاہر ہے یہاں آتے رہے اور علم کے دریاب آتے رہے میں کچھ باتیں تقریر نہیں لیکن کچھ باتیں جذبِ دل کی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات کے جس سے کچھ ہماری عملی زندگی میں کچھ تغیر آئے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہم سنیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے میں نے قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے جسے صورت العصر کہا جاتا ہے اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے جتنا بھی دین جتنا مذہب جتنی شریعتیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت میں ہے بریف لی سا اللہ تعالی نے سب کچھ بتا دیا کون سا اچھا راستہ ہے کس راستے پر چل کر تم جنت میں پہنچ سکتے ہو کس راستے پر چل کر میری رضا کو حاصل کر سکتے ہو چار چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی والعصر زمانے کی قسم اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے حالانکہ زمانہ بھی اللہ ہی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے تو عصر کا جو ٹائم ہے وہ سب دوست جانتے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی کوئی کاروبار کرتا ہے وہ ٹائم اس میں حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے آج کیا کمایا کیا لوز ہوا اور کتنا مجھے منافع ہوا اندازہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس چیز کو گواہ بنایا کہ انسان کا خسارہ اس کا عمل اس کا فائدہ اس کا نقصان کیا ہے ان الانسان لفی خسر بنیادی بات یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے کتنا بڑا بھی کوئی علم والا ہو کتنا بڑا بھی کوئی تاجر ہو کتنا بڑا بھی کوئی بھی کاروبار کسی بھی پروفیشنل میں وہ مبتلا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کی کامیابی بحثیت انسان کے نہیں ہے کیونکہ سارے انسانوں کا جو آخر ہے وہ حساب کتاب ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انسان کو جو پیش آنے والا وہ حساب کتاب کا حضر سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کسی چڑیا کو کوتے ہوئے پھدکتے ہوئے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تو کتنی خوش قسمت ہے کہ دنیا کے اندر جو دکھ گم جو بھی بھاگ لگنے لگے گے لیکن آخر کار تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گی تیرا حساب نہیں ہوگا میرا میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مجھے حساب دینا پڑے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے تھے تو انسان کی سب سے بڑی اس کو جو لوس ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَل اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اللہ نے جہنم کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے اب یہ جملہ بڑا دہشتناک جملہ ہے کہ انسان کو اور جنوں کو اللہ نے کس لئے پیدا کیا جہنم کے لئے وَلَقَذْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَفِيرًا مِنَا الْجِنِّ وَالْعِلْسِ کہ بہت سارے جن اور بہت سارے انسان جو ہیں وہ کس میں جائے گے جہنم میں جائے گے یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے انسانوں کا خالق بھی وہی ہے فرمایا میں نے جہنم کے لئے بہت سارے انسان اور بہت سارے جن پیدا کیے تو گویا کہ یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے ایمان والوں کے لئے ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ انسان خسارے میں ہے یہ تو ڈنگر ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بتھر ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین میں اپنے انجام سے اپنے عاقبت سے اپنے اینٹ سے وہ بے خوف ہیں تو گویا کہ سب سے بڑی چیز سب سے بڑی بات جو ہمیں سوچنے کی ہے کہ ہم کسی غلط فہمی منار مارے جائیں اللہ بڑا کریم ہے بے شک اللہ بڑا رحیم ہے بے شک اللہ بڑا عفو ہے بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے در گزر کرنے والا ہے وہ سب کچھ چاہے تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے مالک یوم الدین جو قرآہ ہے سبع سات قاری بڑے بڑے جن سے قرآن کریم منقول ہوا اور ساری امت جن کو پڑھ رہی ہے ان میں جے سارے سوائے حفظ کے امام حفظ کے جو ہم قرآت کرتے ہیں یہ امام حفظ کے قرآت ہیں ان کے جو استاد ہیں قالون ابن کسیر الدوریس یہ سارے کے سارے ان قاریوں کی یہ قرآت کیا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمہ نرحیم ملک یوم الدین ہمارے ہاں جو قرآت مروج ہے اس میں ہے مالک یوم الدین لیکن باقی تمام قرآت کے نزدیک ملک یوم الدین ہے مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں لیکن تھوڑا سا میننگ کا فرق ہے اختیارات کا فرق ہے مالک کہتے ہیں آنر جو کسی چیز کو آنر ہے اس کو آنر کرنے والا ہے وہ کیا ہے ملک کا مالک ہے لیکن ملک بادشاہ ہے اور بادشاہ کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مختارے کل سمجھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی طور پر مالک ہے وہی بادشاہ ہے قیامت کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر سارے بنے پھرتے ہیں لیکن قیامت کے دن کوئی بادشاہت کا تصور نہیں کر سکے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی ساری مخلوق کو سامنے حاضر کر کے تو ان سے پوچھے گا لی من الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کون اپنے آپ کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے کوئی آواز نہیں آئے گی کروڑوں عربوں انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونوالے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ساروں نے دنیا ایسے نہیں گزاری دوب پہ بیٹھ کر نہیں گزاری بڑا کچھ حاصل کیا بڑا کچھ لوز کیا بڑا گین کیا اور اس کے بعد کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ آج مجھے بتاؤ کہ تم نے حاصل کیا کیا کون بادشاہ لمن الملک اليوم آج کون مالک ہے کون بادشاہ ہے ساری مخلوق میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں کوئی نہیں کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی پھر جواب دیں گے انتظار ہوگا کہ کوئی تو بولے کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ فرمائے گا اللہ الواحد القہار واحد اور قہار ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ تو عزیز دوستو بادشاہ ہم پڑھتے ہیں مالکی عومی دین مالک سے ملک جو ہے ملکی عومی دین تمام قرآن جیسے میں نے کہا کہ وہ سب کسم ملکی عومی دین پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بادشاہ ہے وہ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر اذکار کی جو آیات ہے ان میں سورہ الحشر کی آخری آیات ہے هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنہ يسبح له ما فی السماوات والارد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نبی کریم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام ان کی تلاوت کا تستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہے اللہ کو یہ آیات بہت پسند ہیں تو عزیز دوستو قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا دنیا میں بھی کوئی بادشاہ نہیں ہے سب دھوکے میں ہیں اب دوسری بات کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے کیونکہ اس کو حساب کتاب ہوگا اب جب بھی آدمی کسی کو حساب دیتا ہے تو گڑبرد ہوتی ہے کوئی آدمی پاس نہیں ہوتا ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی آدمی اپنے عمل میں پاس نہیں ہے کوئی نے کوئی گڑبرد ہے اس کے اندر اس لئے حضرت عائشہ ربی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ من نوقش عزبہ جس سے منعقشہ ہوا نا کہ بھئی یہ تم نے کام کیوں کیا وہ نہیں بچ پائے گا اس لئے آپ سب ادرات کو معلوم ہیں آپ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں جو سورت الغاشیہ جمعہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر دوسری رکعت میں اس کے آخر میں کیا ہے اِنَّ عَلَيْنَ حِسَابَهُ کہ ہمارے ہمارے اوپر ہے تم کا حساب لینا تو ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابن یسیرہ اللہ ہمارا حساب آسان فرماتی آسان دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے کہ جن کو بریفلی سا حساب ہوگا اور اللہ ان کو کہے گا جاؤ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ کہ انسان خسارے میں ہے وہ نقصان میں ہے یہ بڑی بات کہی بڑی بات کہی اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑا انکشاف فرما دیا کون خسارے میں ہے کون نقصان میں ہے انسان بحثیت انسان خونے کے کیونکہ وہ انسان ہے ہیومن بین ہے اس لئے وہ خسارے کے اندر ہے تو پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے ہمیں اپنے حساب کتاب کا خیار رکھنا چاہیے حاسبو قبل انتو حاسبو اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تم سے پوچھا جائے پوچھا جائے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی زندگی میں اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں پاس ہونے کے لئے سب سے پہلی چیز ایمان اور اچھے کام اور دوسروں کو جب بھی کہو تو سچ کہو وَتَبَاسُو بِسْسَبْرِ اور سچ کی راہ آسان نہیں ہے بہت سارے مسائب اور بہت سارے مشکلات اس کے اندر آئیں گی تو اس کے لئے اللہ کے لئے سبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یقین کریں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو حدیث والا بنایا قرآن بھی حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مانتے ہو قرآن نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ قرآن بھی حدیث ہے ایک اللہ کی حدیث ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی تفسیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس لئے اس کو بھی آپ حدیث کو ماننے والے ہیں اور حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے اللہم حاسب نی حساب یسیرہ اللہ ہمارے لئے آسان فرما دے حساب کو آسان کر دے آپ کہہ دے وہ آمین آپ تو آمین والے ہیں اب جو باتیں میں نے تعمیر کی ہیں اب جو باتیں ہیں وہ اصل کرنا چاہتا ہوں آپ سے سب سے پہلی چیز کوالٹی کیا ہے ایمان اب ایمان کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکسپلین کیا حدیث جبرائیل کے اندر کچھ اور طریقے سے اکسپلین کیا اور بہت ساری چیزیں بہت سارے حدیث میں ایمان اور اسلام کی وضاحت فرمائی اس میں نہیں جارا وہ لمبی بیس ہے لیکن ایمان کیا ہے کہ آدمی کو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایمان یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب ٹرین چل پڑا ہے کیمرے کا آپ ٹریفک پر ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو بار بار آگیا آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی آنکھ کچھ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اسے کسی کا اور ڈر نہیں تو جو اللہ کو جانتا ہے وہ جو اللہ کو مانتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ایمان ہے بلیو ہے ہمارا قول ہے ہم یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں اکثر جھوٹ بھوگتے ہیں ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ورگر نہ آپ کو بزار سے دودھ کیمیکل والا ملے پانی والا دودھ ملے آپ کو ہر چیز کے اندر بلاوٹ ملے تولتے ہوئے آپ کو دکان دا ڈنڈی مارے تھوڑا تولے آپ بزار کے اندر رہتے ہیں مارکیٹ ہے یہاں بے شمار لوگ ہیں کاروبار کرنے والے آپ میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا واقعی ہم مومن ہیں کیا ہم مومن ہیں کیا ہم اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب لے جا سکتے ہیں رمضان کے اندر ایک دعا بڑی مشہور ہے خاص طور پر آخری دنوں کے اندر وہ کونسی دعا ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفوانا اے اللہ تو عفو ہے در گزر کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تحب العفو معافی کو تو پسند کرتا ہے تو کیا کر فعفو انہ ہم کو بھی معاف کر دے اللہ کی تعریف ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اس سے سوال کریں اس سے کچھ مانگیں اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو انگوٹھا گلے میں رہ کر نہیں لے سکتے جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کو آسانی سے واپس نہیں دے گا وہ کہتے ہیں نا قرض حسنا اصل میں قرض حسنا نہیں ہے حسنا قرض دیا بس اب روتا رو یہ ہمارا طریقہ کر وہ ساری چیزیں ہیں تو عدوے یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے لیے اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ پر اس کا یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیمروں نے آسان کر دیا اس کو مفہوم کو سمجھ لیں کہ اگر ڈنڈی ماروں گا تو کیمرے میں آ جاؤں گا اگر پیسے اس کے اندر کروں گا تو آ جاؤں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو کیمروں کا محتاج نہیں ہے تو کیا ہم واقعی مومن ہیں اگر ہم مومن ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی ہمارے ملک بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ اور مسلمان سب سے زیادہ ہاتھ جمرے پر ہمارے ملک سے جاتے ہیں مسجدیں بھی سب سے زیادہ ہیں قرآن کے کاری اتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ ہر مسجد کے اندر دس دس بھی کاری اگر سمع جائیں تب بھی بچ جائیں گے بہت زیادہ کاری ہو گئے حافظ ہو گئے لیکن ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہم ایمانداری کی تلقین کرتے ہیں لیکن کتنا دھوکہ اور کتنا فراد ہم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا واللہ لا يحب لا يحب المفسدین اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اسلاح کو پسند کرتا ہے تو میرے عزیز دوستو آج ہمیں یہاں رکھ کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور عمل کریں نیک صالحات اس کے اندر الفلام ہے جیسے انگلیش کے اندر کوئی چیز کو مخصوص کرنا ہو تو دہ لگا دیا جاتا ہے دہ بو دہ سٹی اسی طرح عربی زبان کے اندر اگر کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس کے اوپر الفلام لگاتے ہیں ان الانسان الانسان متابرات سارے کے سارے انسان ہیں اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات کا مطلب وہ نیکی ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول لے کی قرار دے جس کو میں نیکی کہوں وہ نہیں ہمارا امام جس کو نیکی کہے وہ نہیں ہمارا خطیب جس کو نیکی کہے وہ نہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول لے کی قرار دے وہ نیکی ہے فرمائے امان والے اور عمل صالح والے اب عمل سوالے کیا ہے ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ بڑا آدمی نمازی ہیں بہت پرہیزگار بندہ جی حاج بھی کیے ہر سال حاج پہ جالے جاتے ہیں عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ حاج پہ حاج ہم اس کو ریکی سمجھتے ہیں لیکن صرف ایک چیز کے اندر جس میں اللہ رہضی ہو اور اللہ کے لیے کیا جائے اب عمل السوالحات نیکیاں کی جائیں مخصوص نیکیاں جن کو اللہ اور اس کا حصول نیکی قرار دے وہ نیکی کی جائیں اب جو عمل سوالح ہے اس سے انسان کو جاگ لگتی ہے بھاگ لگتا ہے اگر وہ آدمی عمل سوالح نہیں کرتا اور ایمان کے بغیر کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی عجر نہیں ہے تو جو آدمی عمل سوالح کرتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے اب مجھے بتائیں میں اپنے تاجر بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کو سعودہ سعی دیتے ہیں کیا آپ پورا دیتے ہیں معاف کیجئے گا بات کڑوی ہے لیکن یہ ایسے جیسے کسی زمانے میں کنین کی گولی ہوتی تھی نا ہر بیماری کا علاج یہ خود احتسابی کاؤنٹی بیلٹری یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سوار سکے اب ہر آدمی جو اب دیکھیں گھروں کے اندر کتنا فساد ہے ساس بہو کا جگڑا نند بابی کا جگڑا باپ بیٹے کا جگڑا چاچے کے ساتھ جگڑا سارے گھروں کے اندر ہر خاندان ہر فیملی کے اندر یہ پرابلم ہے اور ہم اس کو ڈیزول نہیں کر رہے ہیں ہم حال نہیں کر رہے اس کا ساری زندگی اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں کسی دوسرے کو کوئی عزت نہیں دیتے تو کیا یہ عمل صالح میں شامل ہے ایمان کے اندر شامل ہے عزیز دوستو اور بزرگو سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے اندر کمزوری وہ ایمان سے خالی ہونا ہے تاجر ایماندار نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تاجر نیک اور صالح ہے اور ایماندار ہے اللہ اسے نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا خود اپنے آپ کو ہمیں دیکھیں کہ کیا واقعہ میں اس قابل ہیں کہ نبیوں کے ساتھ اٹھیں اتنی پاک باز مخلوق کے ساتھ اٹھیں اللہ کی سب سے محبوب مخلوق کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا عشر ہو لیکن عملا دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے کردار کے اندر بڑا ڈیفرنس ہے بڑا اختلاف ہے ہمارے کردار کے اندر بڑا تزاد ہے بڑا کنٹرڈکٹ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہم ایمان میں مکمل نہیں ہیں ہر آدمی آپ دیکھو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی بے ایمانی سکھاتے ہیں کہ وہ کوئی آیا نا باہر سے تو وہ کہتا ہے بلاو اپنے باپ کو تو باپ کہتا ہے اس کو جا کے کہہ دو کہ وہ گھر میں نہیں ہے اب بچہ مسوم ہے وہ کہہ دیتا ہے ابا جی کہتے ہیں کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے وہ بھی جھوٹ تڑی بولتے نا تو اس طرح ہم نے بچوں کو جھوٹ سکھایا ان کی تربیت ہم نے جھوٹ میں کی تو کیا اللہ راضی ہوگا ہمارے اوپر وعمل اس صالحات میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی بچے بچے کے اندر اس قدر بے ایمانی ہے اور بلکہ وہ بہت تیز ہیں بے ایمانی کرنے میں کیونکہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی ہمیں رزق حلال پر یقین ہی نہیں ہے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ رزق حلال سے ہماری زندگی کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ روحانیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہو سکتی اس لئے عزیز دوستو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم ہر جگہ پر ہر جگہ پر مسلمان ہوں ہر جگہ پر دکان پر بیٹھے ہوئے بھی مسلمان ہو لیکن آج دیکھو میڈیکل سٹور پر کوئی آپ کو انہوں نے تین چار پانچ چھے دس نمبر تک دوائیاں رکھی ہوتی ہیں میڈیکل سٹور والوں جو نمبر ایک ہے وہ اپنے دوستوں کو دے گے دوسری تیسری چوتھی کتنے قسم کی دوائیاں ہیں میڈیکل سٹور سے اور وہ فراد کرتے ہیں دو روپے کی گولی ہوتی ہے دو سو روپے میں بیچتے ہیں پہلی شاٹیں جو جاتے ہیں اب کیا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑی دو دن پہلے یہ انہوں نے پٹرول بمپ بند کر دیئے کہ لوگ ابھی بلیک سے لیں گے یہ مسلمان ہیں کیا ہم مسلمان ہیں کتہ ہر معاملے میں ہمارا فراد چلتا ہے ہر مسلمے کے اندر ہم فراد کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں اور جو لوگ یہ جالی دوائیاں بیچتے ہیں ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں ہم ان کو اگر یہ ملاوٹ والی چیز ملاوٹ والی دوائیاں دیں گے تو کیا ہمارے بچوں کی صحت بنے گی یا موت ملے گی تو جن سے ہم پیسے لے کر ان کے گھروں کے اندر یہ دو نمبر دوائیاں بھیجیں گے میڈیکل سٹور والے تو کیا اللہ تعالی ان کو دیکھنی رہا کیا میڈیکل سٹور والے یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ڈرگ پنیسی ڈرگ فوڈ والے وہ اپنی جگہ وہ تو آپ ان کو رشوت دیں تو آپ کو سب کچھ وہ پاس کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے ہاں رشوت نہیں چلتی وہ تو ہر چیز کو کلیر لے گا اللہ کی جنت خالص اور اللہ کی جنت خالص ایمان والوں کو بھی لیں گے اللہ تعالی کے افراد نہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح کرو عمل صالح کا ہمیں کرنے کا حکم ہے ہر چیز کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس چیز سے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے ہر چیز اس لئے بتا دی اللہ تعالی نے پورے قرآن کو کلیر کر دیا کہ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں کون لوگ خسارہ پانے والے ہیں کون لوگ نقصان کے اندر ہیں کون لوگ عباد الرحمن ہیں کون لوگ شیطان کے پجاری ہیں حضب الشیطان ہے قرآن نے ہر چیز کو کلیر کر دیا یہ قرآن کس لئے اللہ نے بیجا یہ صرف حفظ کرنے کے لئے اور سنانے کے لئے نہیں عمل کرنے کے لئے بھی ہے فرمائے ذلك الكتاب لا ریب في هدن للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما ردقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أُولَئِكَ عَلَى خُدًا مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ ہیں ہدایت پر یہ لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے قرآن نے پہلے پیج پر بتا دیا پہلے صفحے پر اللہ نے بتا دیا کہ کامیاب کون لوگ ہیں اللہ کے نزدیک مختدون کون ہے کن کو ہدایت ملی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو بیان فرما دیا اب اگر ہم اس کو نہ یقین کریں تو ہماری اپنی مرد ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کیلئے فرما دی قرآن کی تفصید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہی حق اور وہی سچ ہے اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیف فرمائے وہ عمل کہ جس پر اللہ خوش ہو اور وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے آپ دیکھیں یورپ کے اندر سارے لوگ آپ گالیاں امریکہ کو نکالتے ہیں لیکن ہر بندے کا خواہر یہ ہے کہ ہم امریکہ کا ویزا مل جائے ہم باہر چلے جائیں کیوں کیونکہ وہاں پر دھوکہ فراد نہیں ہوتا بے ایمانی نہیں ہوتی ان کی فوڈ سٹور فوڈ جو پالیسی ہے جو ان کی ڈویلپمنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ بڑی کڑی ناظر رکھتی ہے کوئی آدمی بے ایمانی کرے کوئی آدمی فراد کرے کوئی آدمی کم تولے فوری طور پر اس کو لاکھوں ڈالر جرمانہ ہوتا ہے ہمارے ہر ہشوے چلتی ہے وہاں جرمانہ ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی کیا ہم مسلمان ہیں کیا ہمارے دل صاف ہیں ہمارے ساری زندگی بغض اور حسد اور دل کے اندر غصہ لے کر ہم قبر کے اندر چلے جاتے ہیں کوئی اسفائی نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں آیا اور حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ دیکھو اگلے دن پھر وہی بات تین دن حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ جنتی ہے اب صحابہ اکرام نے ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ ہم دیکھیں تو اس نہیں کہ وہ کیا اس کی خوبی ہے ایک آدمی صحابی اس کے ساتھ ہو گیا اے بھئی میری بیوی کے ساتھ میرا جگڑا ہو گیا ہے آج میں رات تمہارے ساتھ رہوں نے کہا آج بسم اللہ تو کہتے ہیں میں دو تین دن ان کے ساتھ رہا مجھے کوئی خاص عمل نہیں ملا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو کوئی عمل نہیں ملا تو تیسے دن میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میرا بیوی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں تھا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کیوں کہا کہا اچھا اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا جب آدمی کسی کی پیٹ پیچھے اس کی اچھائی بیان کرتا ہے عموما ہم وہ نہیں بتاتے کسی کو اگر کسی نے کوئی برائی کی ہے تو ہم فوری طور پر بتائیں گے کہ بھئی وہ تو تمہارے خلاف ایسی باتیں کر رہا تھا یہی چگلی یہی غیبت ہے اچھی بات ہم کسی کے اول تو کرتے نہیں ہیں کسی کے بارے میں ہم اچھی بات کرتے نہیں لیکن اگر کریں بھی تو ڈنڈی پھر بھی مار جاتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے حبشے کا کہ اس کے اندر لا يزلم عنده احدن کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوتا یہ بات جعفر تیار نے اس کے دربار میں کہی اس نے پوچھا یہاں کیوں آئے وہ کہہ لگا اس لیے کہ ہمارے رسول نے تمہاری تعریف کی تھی کہ تم انصاف پسند آدمی ہو اس نے کہا اچھا میرے بارے میں ان کو کیسے بتا چلا کہ میں انصاف پسند ہوں کہا اللہ کے رسول ہے وہ اللہ ان کو بتاتا ہے کہہ لگا اچھا اللہ ان کو بتاتا ہے پھر اس کا وہ ڈول گیا تھا اپنے مذہب سے اور بعد میں اس نے ایمان قبول کر لیا کیونکہ حضور نے اس کی تعریف کی تھی اس کی غیر موجودگی میں ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے آپ بڑے بخیل ہیں کبھی کسی کی تعریف تعریف کیا کرو بھائیوں یہ اچھی آدمی اپناو کسی کی غیر موجودگی میں برائییں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم تعریف نہیں کرتے اور تعریف کریں گے بھی تو ڈنڈی مار جائیں گے اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے فرمایا وہ جنتی ہے تو میں اس لیے تمہارے پاس رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی ہے وہ رو پڑا کہ مجھے اللہ کے رسول نے جنتیوں میں شامل کر دیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ راضی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے تو کہنے لگا کہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی تو نہیں ہے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے تو وہ کہنے لگا ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو دل کو صاف کر کے سوتا ہوں کسی کا کسی کے بارے میں بوض حسد کینا آنے نہیں دیتا صاف کر کے سوتا ہوں کہ اگر میری قبر کے اندر آنکھ کھلے تو اللہ راضی ہو میرے اوپر اور ہم ساری زندگی دوسروں کی دوسروں کا حسد بغض اور آگ پالتے ہیں تو بھائیو قبر کے اندر کیسے کیسے اللہ کی رحمتیں ہمارے لئے ہوگی یہ سوچنے کی چیزیں کہ ہم سوچیں کہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو جب ہم تنگ کریں گے اس کے ساتھ جب ہم دھوکہ کریں گے فراڈ کریں گے تو کیا اللہ تعالی ایسے عمل کو قبول کرے گا کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کا حساب نہیں لے گا توبہ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ توبہ کرو اور وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہیں دہرانا یہ توبہ کی بنیادی شرط ہے اللہ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق نصیف فرمائے تو عزیز دوستو اپنے آپ کو مومن بننے کے بننے کے اہل بنائے ہیں یہ نہیں کہ آپ ہی میں سب سے پہلے میرا مخاطم میرا نفس ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کائنات پر اس دھرتی پر انبیاء کے بات سب سے مقدس گروہ ہیں سارے جنتی ہیں وَكُلَّنُ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللہ تعالیٰ نے تمام ان کے لئے نیک تمام کے لئے اچھا وعدہ کیا ہے تمام صحابہ ہمارا ایمان ہے کہ جنتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لئے نمونہ ہے ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو خود بھی لذت آئے گی پتہ چل جائے گا کون آدمی ہے جس کی پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے شیخ عبدالعزیز بن بعض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے بہت بڑے بڑی سعودی عرب کے وہ مفتی عاظم تھے اور تقریباً پانچ سات سال تک ان کے ساتھ تعلق ہمارا رہا اتنا نیک اتنا صالح اتنا ذہین آدمی میں نے نہیں دیکھا زندگی کے اندر ایک دفعہ حرم کے اندر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ اس طرف وہ تھے میں یقین کیجئے آج تک اس اثر کے نماز کی لذت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے ایک ایک نماز اور آج تک اس کی لذت ملتی ہے اور جن لوگوں نے حضور کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھی ہیں سوچئے اور جس کو حضور نے خود مسلح پر کھڑا کیا اس جیسا کوئی دوسر آدمی ہو سکتا ہے آپ تو بڑے خوشنصیب ہو کے ان سے محبت کرتے ہو اور وہ بڑے بدنصیب ہے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں اور کمبخت تو اپنا آپ تو دیکھو مو کالے زبان کالی لباس کالے اور جہنم کی آگ بھی کالی محبت کرنے والی حسنیاں ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ نے مجمعین اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی خسارے میں نہیں ابو بکر خسارے میں نہیں عمر خسارے میں نہیں علی خسارے میں نہیں عثمان خسارے میں نہیں کوئی صحابی کوئی صحابی کسی درجہ کا بھی وہ خسارے میں نہیں وہ جنتی ہے وَكُلَّمْ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَسْوَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَعًا وَأَعَدْلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَحَلَنْ هَرُخَالِدِينَ فِي غَاءَ عَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اللہ نے ان سب کو جنتیوں میں قرار دے دیا ہم محبت کرتے ہیں ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں تمام محدثین سے محبت کرتے ہیں تمام صلف صالحین سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کے لئے فرمایا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو سچی بات کرو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ جُوٹ نہ قبولو کسی کو نقصان مت دلاؤ اور کسی کو بھی ایسی جگہ پہ نہ مارو جہاں سے پانی نہ ملے یہی کہتے ہیں نا نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبِرْ اور اللہ کا راستہ اتنا آرسان نہیں ہے بڑا کٹھن ہے آپ کو معلوم ہے اتنے عرصے سے آپ سامنا کرتے ہیں نا لوگوں کا کیا کچھ کہتے ہیں لوگ آپ کو تو اس پر مشتعل نہیں ہونا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ حق بات پر وصیت کرو اور حق اور صبر کے ساتھ لوگوں کو جینے کی تلقین کرو پھر عزیز دوستو بات کے بہت ساری تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تھوڑے کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت اس سے بنا دے اللہ ہمارے آمال کو صحیح فرما دے اللہ ہمارے اندر ایمان پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ یقین عین الیقین علم الیقین حب نصیب فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے آمال کے اندر درستگی کی توفیق نصیب فرمائے یہ سب سے بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا یہی مفہوم تھا یزکر الناس و یعیزوہم کہ لوگوں کو صحیح بات کی تلقین کرو ان کو نصیحت کرو اور وہ یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ لوگوں کو کہتے تھے اپنے آپ کو اپنے آپ کو عمال میں سیدھا کرلو من غشہ فلیسہ منہ جو دھوکہ دیتا ہے کسی چیز میں دھوکہ دیتا ہے تول میں دھوکہ دیتا ہے ماب میں دھوکہ دیتا ہے فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ محمدی نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں اس کرو میں شامل فرمائے جن پر اللہ راضی ہے سبحانہ ربکہ رب العزت ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العرب اور مغاظر مئیم حربنا دلات دلیہ حسن Antes و دلات حسنطوب محمد محمد اللہ دلنا محمد ونسوا ونسوا باب سرنا بنقل و قابل قبل اللہ ألہ رب العرب حسنطلا رب العرب اللہ محمد اللہ عزار بن موسیقی 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 اللہ حياہ ہے موسیقی